موسیقی رماز الدین خان صاحب کر رہے ہیں ڈاکٹر مہجبی نظم غزال ڈاکٹر فریدہ رحمت اللہ جنب خازی انور صاحب گلبرگا سے تشریف لائے ہیں شلگا سے تشریف لائے ہیں جناب سید المشاہرے کے ناظرین جناب شفیق عابد علی پوری جناب عزیز بلگامی صاحب اور اس شعرہ کی فکر کا نتیجہ جن جن دنوں پر پڑا ہے وہاں پر کئی سورج عبر ہمارے سامنے آئے ہیں اس لئے کہ درست و تدریس کا پیشہ ایک بہت ہی مطبع اور باگفار اور بہت ہی باگفار پیشہ ہوتا ہے یہ ہماری خود پر یہ ہے کہ اس شائرہ نے نہ صرف کرناٹک بلکہ جہاں جہاں ہندو بولیلی کی بڑی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں پر کرناٹک کی اس شائرہ نے نمازنگی کی ہے محصر کے ذریعے اور نظر کے ذریعے دلی گھرکو اکڑمی کی جانت سے محصر کی دعا تھا اس مشاہرے میں مہترمہ نے کرناٹک کی نمازنگی کی تھی اور اس مشاہرے میں بہت ہوت تھا شائرہ کا مشاہرہ تھا میں بہت ہوت تھا میرے میں مہترمہ نے مہجبین نجود عزاہ صاحبہ میں نے اسے بہت کرتا ہوں کہ وہاں اٹھنے کناہ سکتا ہوں کھن آندھیوں کے زور سے بکھرا بھرک ورہ کھن آندھیوں کے زور سے بکھرا بھرک ورہ چہرہ جو میرا کل تھا مکمل کتاب سا کھن آندھیوں کے زور سے بکھرا بھرک ورہ کھن آندھیوں کے زور سے بکھرا بھرک ورہ کھرہ جو میرا کل تھا مکمل کتاب سا اس پر آہ کہ ملک کے حالات بہرحال اس شیر کو کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں تو اسی غزل کا ایک اور شیر میں پیش کرنا چاہوں گی جو کہ میرے رفیق حیات کی نظر ہے خوشبو سے خوشبو سے اس کی شہرِ طمنہ مہد اٹھا مہد اٹھا رشتہ ہمارا ہے کسی تازہ گلاب سا بہارج رشتہ ہمارا ہے کسی تازہ گلاب سا خوشبو سے اس کی شہرِ طمنہ مہد اٹھا رشتہ ہمارا ہے کسی تازہ گلاب سا حال ہی نے ڈیڈی اردو نیشنل چینل پر ناچیس کے غزل ساس پر پیش کی گئی تو اس کو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی رشتہ رشتہ اپنا کڑھی بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا اہا اپنا کڑھی بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا زخموں سے دل بھرا تھا مگر دل جلا نہ تھا واہ 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 اپنا کہیں بھی ایسا اپنا کہیں بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا زخموں سے دل بھرا تھا مگر دل جلا نہ تھا مہا 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 گہرے انہیے خٹے پڑے ایک بجود کو مہا گہرے انہیے خٹے پڑے ایک بجود کو چوچا ہوں گی اس طرح میرا رشتہ انہیروں سے جوڑ کر مہا اس طرح میرا رشتہ انہیروں سے جوڑ کر رہدر کی آنکھ سے کوئی آنسو گیران آہ 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 انہیروں سے جوڑ کر مہا آہ کنلاتک اگلو اکیڈمی کی ساکیت جرید میں جسنا صاحب نے جو فکر کا کنکر ڈالہ ہے اور اس سرپن کے دائرے بھانے کی پشش کی ہے اس پشش کو میں باپدھ بھائی بھائی اس پ ICU حیقت رس maintains پشش کوئی خرس اُس سے رشتہ کبھی خر نا ہے ایے کیا لے جا ہے کیا لے جا ہے 缺 کوئی خلس اُس سے رشتہ کبھی خر نا ہے نہ ہوگا مجھے غم ذرا بھی اس کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے غم ذرا بھی اس کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا لاساق شیعہ سنیے کہہ رہا ہوں رہا روشنی میں لیکن کہیں غم کی تیرگی میں رہا روشنی میں لیکن کہیں غم کی تیرگی میں میرے سار میرا سایا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا باہر رہا روشنی میں لیکن کہیں غم کی تیرگی میں میرے سار میرا سایا کبھی تھا نہ ہوگا اور کہتا ہوں کہ وہ مقام ہو یا رو دفتر یا رو دفتر یا رو دفتر کوئی بسم ہو کہ مابد کہیں نرم اس کا رہ جا کبھی کھا نہ رہے نہ رہے رہے زندگی میں تازہ ابھی تک بھی ہے چمنسہ رہے زندگی میں تازہ ہے ابھی تک بھی ہے چمنسہ میرا پیار مثل سہرا محمد کی باقت جلہاں شفیخہ بینی نے ہی شہی دیو میں کے لیے جیتا کوئی باقت میں کہا رہا ہوں کیا رہا ہے محمد کی باقت میں کہا رہا ہوں رہا ہے اور کہتا ہوں کہ ہم بہت کی آج زخمی میرے پاہاں میں نے آنا ہم بہت ہی آج زخمی میرے پاؤں میں نے مانا میرا عزم و پا شکستا ہم بہت ہی آج زخمی میرے پاؤں میں نے مانا ہم بہت ہی آج زخمی میری پاؤں میں نے مانا میرا عزم و پا شکستا ہم بہت ہی آج زخمی میرے پاؤں میں نے مانا میرا عزم و پا شکستا اور کہتا ہم کہ تم ہی ہر مرز سب کو ہے شکار دینے والا تو ہی ہر مرد سب کو رشت پائیں گے والا کوئی دوسرا مسیحہ جاری پہنے جاری پہنے جاری پہنے جاری پہنے جاری پہنے جاری پہنے کوئی دوسرا مسیحہ کبھی تھا مہین نہ ہوگا اس شر پہ خصوصی توجہ ہوگا سلاموں کے کوئی دوسرا مسیحہ کبھی تھا نہ ہوگا کہتا ہوں کہ میری دس طرس میں تھی تم وہ ابھی میری پہنچ میری دس طرس میں تھی تم وہ ابھی میری پہنچ میرا کچھ غلط اناتا ہاں 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 کس طرح پاکھ دوسرا دوسرا موسیقی 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 ہمیں تہیر جزبہ ہمارا ٹھیک ہے ہمیں تائزہ رہی ہے کہ آپ کے جذبات ٹھیک تھے ہمیں تہیر جزبہ ہمارا ٹھیک تھے ہستے ہیں ہارے ساتھ میں آپ کھل کھلا کے لوگ ہستے ہیں ہارے ساتھ میں آپ کھل کھلا کے لوگ پھر ہم گواہ جباش تو سدماک ٹھیک تھے سدماک ٹھیک تھے ہم گواہ جباش تو سدماک ٹھیک تھے سدماک ٹھیک تھے تمہیں آتا نہیں تمہیں آتا نہیں نفرت کے شولوں کو بجھا دینا تمہیں آتا نہیں نفرت کے شولوں کو بجھا دینا مگر سکھا سما سے تمہیں شولوں کو ہوا دینا مگر سکھا سما سے تمہیں شولوں کو ہوا دینا کہیں پر بھی کبھی میں آؤں بہلا کر نہیں سوتا کہیں پر بھی کبھی میں آؤں بہلا کر نہیں سوتا نہیں سوتا مجھے بھی دل میں اپنے ایک چادر کی جگہ دینا ہے ایک کون کا مرحلہ کیا اور کسے فیقون کہتے ہیں ہے ایک کون کا مرحلہ کیا اور کسے فیقون کہتے ہیں کبھی تم خوش پسا ایک بھی مٹی میں دبا دیں کہیں پھوک سکھا خوش پسا ایک بھی مٹی میں دبا دیں بڑھنے لگی ہیں ظلم کی جب چیرہ بستیاں بڑھنے لگی ہیں ظلم کی جب چیرہ بستیاں کیا فلاس آئیں گی ہمیں گوشہ مشینیاں کیا فلاس آئیں گی ہمیں گوشہ مشینیاں تاریخ کا نوہ نئی نسل کا آزاب تاریخ کا نوہ نئی نسل کا آزاب کھل کر سزائیں دیتی ہے فلاس پرستیاں جس کے تعلق سے بھائی آنگر قیلوں پر غلط دا ہوگا کہ وہ دو شائری میں کوئی نقسم کی شائری ہوتی ہے بیانیا شائری ہے غلط کی شائری ہے تربیا شائری ہے وزائی شائری ہے ان تمام شائری کے شوہوں پر مکمل قبول رکھنا ایک شائر کے بسمد ہے اس کے پالو جو اللہ تعالیٰ نے کچھ شورا ہے ایسے پیدا کر دیا جنہوں نے رسائی علم میں بھی اپنی پہجان سمائی غلط کی شائری میں بھی اپنی شہاک پیدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ بیانیا شائری میں ایک مکمل طریقے سے اپنا ایک منفرق لبن دہجہ دنیا کے سامنے بنوایا ایسے پہنوانیا والی شورا کی فیلس میں بین لوگ ایک عظیم شائر کا نامہ کا ہے اس شائر کو ہم عمید رحمت جانگی گئے ہیں یقینہ جو یہ رحمت جانگی صاحب بیانیا شائری کی سندات سے کرتے ہیں سوالیں ہی تھا کہ انہوں نے اتنی آسانی سے لکھتے ہیں کبھی کبھی میں مجھے فیصل ہو جاتا ہوں کہ یہ ایسا ممکن ہے لیکن اللہ نے اسے دے گیا دے گیا یقینہ یہ ہوا ایک بہتی ہے کہ ایسے شورا ہمارے سرپرستی کے لیے ہمارے دنیا کو اونود ہے زیادہ جانائی کے لیے پرسکات کے لیے پڑھلے ہوں وہ معاری دنیا کو سند کر دے گیا جانس میں بھچائر کا شکریہ دار گئے اور امید رحمت جانگی انہوں نے اے ایسار ہوں بھچے بھی پڑھنے کی شخص کی سکھائی پڑھائید کی ہے کہ انہیں ہارے بھچے کو سند کرتا تاکہ جس کے برس ماملہ ہے اسے دمار سے ہم ا اکراد پڑھنے والے اس کو یقینہ آپ نے اور جانگی رحمت جانگی ایک اور حقیقت کے ساتھ کو ہونے زیادے تعلق سکتا ہم ایک حقیقت کی آگے سامنے آج ہوں گا اور یہ حقیقت ہم دو جھتلا نہیں سکتے اور اسے مقال بھی نہیں کر سکتے جہاں تک ہم جنوبی شورا کا تعریف کا سلسلہ ہے وہ بڑی حق تک جناب شفیق آبیدی کے ذریعے شمال کر رہا ہے ہمیں آج بنا چاہیے میں فقط بنا چاہیے جناب شفیق آبیدی پر کہ جنبی وہ کہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہم جنوبی شورا کا ذکر ضرور کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے چاہے وہ شہری اعتبار سے وہ چاہے نظر کی اعتبار سے وہ کچھ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور نکال لیتے ہیں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں اور یہ سے بہتبار سے ہم جنوبی شورا یہ کسی حق تک جمال پر جانے جانے لگے ہیں یہ ایک سہشید کا ہم لوگوں کا یہ بڑا احسان رہا ہے وہ تو فردہ تھا ہی 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 تو میں مقرر کا مطلب سماتے ہیں شاہر شاہر ادھیری رات میں نورے سہر ایجاد کس کی ہی ادھیری رات میں نورے سہر ایجاد کس کی تھی ادھیری رات میں نورے سہر ایجاد کس کی تھی میں ابھی یاد کرتا ہوں ادھیری رات میں کس کی تھی ہمارے زر ایجاد کس کی تھی ہر ایک شائع کی حقیقت کھول کر رکھتی میرے آگے ہر ایک شائع کی حقیقت کھول کر رکھتی میرے آگے ہر ایک شائع کی حقیقت کھول کر رکھتی میرے آگے نگاہ شوق یوں آما جائے افتاد کس کی نگاہ شوق یوں آما جائے افتاد کس کی بھی ادھیری کناک میں نورے سہر ایداد کس کی نگاہوں میں اوپر آیا میرا بکھنا ہوا چہرہ نگاہوں میں اوپر آیا میرا بکھنا ہوا چہرہ نگاہوں میں بکھر آیا اوپر آیا میرا بکھنا ہوا چہرہ شکستہ آئینے کی ترہیے روزات کس کی بھی شکستہ آئینے کی ترہیے روزات کس کی بھی نگاہوں میں اوپر آیا میرا بکھنا ہوا چہرہ یہ چکرے آئینے کے ہیں بتائیں تو بتائیں کیا یہ ٹکڑے آئینے کے ہیں بتائیں تو بتائیں کیا جو پتھر چیر کر نکلی تھی وہ پریان کی بھی جو پتھر چیر کر نکلی تھی وہ پریان کی بھی میری دیوان کی سمجھا رہی ہے اس حقیقت کو مجھے میری دیوان کی سمجھا رہی ہے اس حقیقت کو مجھے میری دیوان کی سمجھا رہی ہے اس حقیقت کو مجھے بھروگے درد دل کی آہڑ میں یمیاں دل کی تھی ادھیری رہ میں یہ کیسا ہو گیا پہچان تک میں خو چکا اپنی یہ کیسا ہو گیا نہیں معلوم وہ چشم ستم ایجاد کس کی بھی نہیں معلوم وہ چشم ستم ایجاد کس کی بھی اندھیری رات میں نورے سہرے انشاءہ انشاءہ میرے ہم نواؤں سی نہ جانے دل کی بستی عشق میں آباد کس کی تھی آہ انشاءہ 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 ستم ایجاد کس کی بھی تو وہ محفلیں دستی ہیں اپنے فکر و فرق کے ذریعے اپنے بہترین خیالات کے ظہار کے ذریعے اور بہترین اشعار کے ذریعے وہ مولن تینین پوری محفل کیا ہماری کنی پاکمی کے آج میں اس مشاعر میں موجود ہے لہذا ہمیں ایسر پاک لیئے پردول اور غازنی جنا بے معافی آج تکتوں کے وسیلے ہو گئے خون کے پیاسے قبیلے ہو گئے یہ شجر آنگن کے بیچوں بیچ تھا یہ شجر آنگن کے بیچوں تھی بیچ تھا اس کے بکتے کیسے بیلے ہو گئے یہ شجر آنگن کے بیچوں بیچ تھا یہ شجر آنگن کے بیچوں بیچ تھا اس کے بکتے کیسے بھی لے ہو گئے یہ شاہد شاہد اب تو رونے کو کچھ نہیں باپی اب تو رونے کو کچھ نہیں باپی اور ہونے کو کچھ نہیں باپی ہم سے بچ کر رہو کہ ہم وہ ہیں ہم سے بچ کر رہو کہ ہم وہ ہیں جن کا کھونے کو کچھ نہیں باپی اب تو رونے کو کچھ نہیں باپی اور مونے کو کچھ نہیں باگری ہم سے بچ کر رہو کہ ہم کو نے جن کا مونے کو کچھ نہیں باگری یہ دیکھیں گا جا بجے پوچھا تو یہ بھی جائے گا جب عشق روان تھے مظلوم تڑکتے تھے تو تم لو کہاں تڑکتے اے کیا سوال ہے یہ بھی جائے گا جب عشق روان تھے مظلوم تڑکتے تھے تو تم لو کہاں تے حیرت میں ہے منصف کہ یوں کانپا ہے ترازہ حیرت میں ہے منصف کہ یوں کانپا ہے ترازہ تم کس کی زبہ بول پڑے کس کی زبہ ہے کا کہاں بہاں 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 انہیں صغیر کے لیے جو کس کی زبہ تے جی 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 کہ پوچھا تو یہ بھی جائے گا جب عشق رواں تھے مظلوم تڑپتے تھے تو تم لوگ کہاں آئے تو حیرت مہمون سکھ کے انتاپا ہے ترازلو کس کی زباں بول پڑے کس کی زباں شام بھی ہم سے بدلہ لیتی ہوتی تھی شام بھی ہم سے بدلہ لیتی ہوتی تھی وہ ہی بس ایک فصل لیتی ہوتی تھی اور یادوں کے بھی جو کو بھویا کرتے تھے آنکھوں میں آنسو کی کھتی یادوں کے بھی جو کو بھویا کرتے تھے آنکھوں میں آنسو کی کھتی ننگے اور ننگے سارے چوڑ ہوں گے ہم نے بہت لکھا تھا خط میں ہم نے بہت لکھا تھا خط میں بہت لکھا تھا خط میں کہ اس کی چنری چھت پر سوکی اس کی چنری چھت پر سوکی تارے رنگ بھرنگے تارے رنگ بھرنگوں میں سکے۔ قطرے قطرے نور کے دے پگلے سپنے دور کے دے قطرے ہاتھ اکھانا اگر مشکل ہے کم سے کم ڈھوڈ کے دے سانوں سے کے دکیوں پاپے درکتے ہیں گلتے ہیں سارے ساکل کوڑ کے لیے شیدی کے کدرے کدرے مور کے دے پدلے سپنے دور کے دے کھانا اگر مشکل ہے کسے کم شبور کے دے دروازے گھلتے ہیں سارے ساپل توڑ کے رکھی ہے دروازے گھلتے ہیں سارے ساپل توڑ کے رکھی ہے اپنی پہرے داری تم نے کس پہ چھوڑ کے رکھی ہے اور اب تو یہ بھی تیغ ہونا ہے یاد ہوں میں یا پھول گئے اب تو یہ بھی تیغ ہونا ہے یاد ہوں میں یا پھول گئے میزک میری پھوٹ تم نے آخری موڑ کے رکھی کہے بھول گئے آنی موڑ کے مرضی ہے باب 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 شاہ 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 شکریہ جی میں آپ کو ایک غزم جد کر جگل ہوں گا اتنی قیمت ہوتی ہے جتنی قوت اتنی قوت ہوتی ہے مرگوں سے کم پوچھ کے دعوت ہوتی ہے جتنی پروت اتنی قیمت ہوتی ہے مرگوں سے کب پوچھ کے دعوت ہوتی ہے اور توفے مہنگے سستے سب ہو سکتے ہیں سب سے اچھی اچھی نیت ہوتی ہے کہہ کر امی بھوکی ہی سو جاتی کہہ کر امی بھوکی ہی سو جاتی تھی مہمانوں سے گھر میں برکر مہمانوں سے بھی برکر بجلی چمکی ہو تو خندر دیکھا ہے بجلی چمکی ہو تو خندر دیکھا ہے اس دن کی بھی بیسی حالت ہوتی ہے دیکھیں کہ کہہ اچھی سیر تھ 내 کی اشرت بارکت دی اچھی سیر تھے نے کی اشرت بارکت دی اچھی سورت اچھی سورت اچھی سورت اچھی سورت کیا ہے ہو ہو نमتہ دیکھیں کہ ہم کو تو پیبند دکھا ہے خودتے پر ہم کو جو پیبند دکھا ہے خودتے پر ماری جی کہتے ہیں میرے ماری جی کہتے ہیں ماری جی ماری جی ماری جی ماری جی سنیل پروار اتنا جباشار سنا رہے تھے تو مجھے آئیسے محسوس سنا آتا کہ قدیم ہندوستار سنیل پروار کی زبان پر گھنٹ کو پڑھا چنون اشک میں ایک دن کبھی ایسا نظر آئے چنون اشک میں ایک دن کبھی ایسا نظر آئے نظر جس سمت بھی جائے تیرا جلوہ نظر آئے چنون اشک میں ایک دن کبھی ایسا نظر آئے نظر جس سمت بھی جائے تیرا جلوہ نظر آئے ایک ایسا موجودہ ہو جائے دنیا محبت میں جنہوں نے عشق میں بھی کبھی ایسا نظر آئے نظر جس سب تو بھی جائے تیرا جنوہ نظر آئے ایک ایسا مہجدہ ہو جائے دنیا محبت میں میں جب بھی آئی نہ دیکھوں تیرا چہرہ نظر آئے ایک ایسا مہجدہ ہو جائے دنیا محبت میں میں جب بھی آئی نہ دیکھوں تیرا چہرہ نظر آئے اور ایک اور چینل سے دیکھنے کہ داستہ عشق کی گر ہم بھی سنانے لگ جائے داستہ عشق کی اس کے ثانی مصور لگ گیا ہم بشورہ اگرام بشورتی چاہتا ہے کہ داستہ عشق کی گر ہم بھی سنانے لگ جائے حیست اور واندہ دی مون اپنا چھپانے لگ جائے داستہ عشق کی گر ہم بھی سنانے لگ جائے قیس اور واندہ دی مون اپنا چھپانے لگ جائے اور زائقہ کیا ہے شہادت کا اگر ہو احساس زائقہ کیا ہے شہادت کا اگر ہو احساس عشق کی رحمے سبھی سر کو کٹانے لگ جائے عشق کی رحمے سبھی سر کو کٹانے لگ جائے کہ ہر گھڑی عشق کے خمار میں ہے دل کہاں میرے اکتیار میں ہے اور ایک تجسس ہے اس کے چہرے پر جانے وہ اس کے انتظار میں ہے جانے وہ اس کے انتظار میں ہے تو ہی ازاں دامنے وقت پر گنجائش تھی حالانکہ وقت سے مشاہد آلال ہو گیا ہوتا تو مکمل طریقے سے ہر شاعر اور پھرکے جو مشاہد ہو سکتا تھا لیکن ایک گھنٹا ہم لوگوں نے ایسے ہی ظاہر کر دیا تھا لیکن جانے بخور المہدرم جانے صاحب کے کہ آخر میں پڑھنے والے شاعر یقینا آج کس مشاہد ہیں ورنکہ کسیوں کو سناتے سناتے تھک چکے تھے موطور و باز وقت ملاری شورا لیکن آج انہیں سامین محصر آئے تو آخر میں محصر آئے یہ ایک بہت بڑی بھانٹ ہے تو آئیے آپ بھائی بسا دیترا اس شاعر کے حدود پہنچ رہا ہوں جس کی ناک سے اس مشاہد کا آغاز ہوا کہ ہماری تجھبت یہ ہے کہ وہ شاعر ہمارے درمیان محصر تھے جو بہترین استاد بہترین شائر بہترین مفقیب بہترین مبذہب بہترین سکال بلکہ میں یہ جملے میں اگر کالوس کروانا چاہوں تو ایک جملہ یادہ کر دوں گا کہ یہ علم و عدد کا وہ سمندر ہے کہ جس سمندر سے کوئی ایک خطرہ حاصل کر لے تو وہ کچھ سمندر پر جائے گا جسے ہم سب ڈاکٹر تگمار ناظرین سبھوں کے نام سے پہچانتے ہیں لہذا میں نے سنجھا نہیں کرتا ہم کیوں آئے اور رکھیں کلام سے نوازے میں کسی بھی شاعر کا ان کے عوضے سے تعلق کرانے کا قائد نہیں ہوں اس کیے کہ شاعر اپنی شاعری سے پہچان رکھتا ہے عوضے سے پہچان رکھتا ہے کبھی کبھی کو بنا کر دیں کبھی کبھی کو بنا کر دیں یہ دیر رفیق ایسی بنا کر دیں کبھی کبھی کو بنا کر دل یہ دن رفیق ایسی میرے بنا ہے میرے دو سندگی ایسی بہت اچھے میرے دو سندگی ایسی بہت اچھے یہ کا کام ہے ہمدھیروں کو دور کرنا ہے ہمدھیروں کو دور کرنا ہے ہمدھیروں کو دور کرنا ہے ہمدھیرا بڑھنے لگا ہے یہ روشنی کیسی ہے عمر لمبی سزا سی لگتی ہے زندگی برمزا سی لگتی ہے زندگی برمزا سی لگتی ہے اس کے لہجے پہ جان دیتا ہے اس کے لہجے پہ جان دیتا ہے بدعہ ہی دواسل ہے اینہی برمزا سی لگتی ہے اور ایک مطلعہ ایک شر ایک شر قرام میں مان دو یہ بات میرے یاد کری قرآن میں مان دو یہ بات میرے یاد کبھی کٹے کے ہاتھ بناو نشاکہ کبھی کٹے کے ہاتھ بناو نشاکہ کبھی میں غیاء وقت نہیں ہوں کہ لوگ بھی نہ سکوں میں غیاء وقت نہیں ہوں کہ لوگ بھی نہ سکوں میں لوگ داؤں گا جن سے مجھے فکار کبھی واہ 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 اچھا ہے تو پر ادی آئے واہ 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 اچھا ہے یہ آنکھ سر ذرا سمن کے جدو شہرِ اجنبی حبیاء واہ واہ ذرا سمن کے جدو شہرِ اجنبی حبیاء یا قدم قدم پہ یا قطرے میں زندگی ہی نیمہ ہاہ قدم قدم لے ہینہ یا قطرے میں زندگی ہی نیا اور اشیر پیچھے یہ تُنہیں قریب کی منزل بھی نور لگتی ہے اچھا پڑے قریب کی منزل بھی مون لگتی ہے تمہارے ذوق سفر میں کوئی کمی ہے آہ کبھی وزرشن کبھی سینا برناتا میں شائد ہوں کبھی وزرشن کبھی سہرا بناتا ہوں میں گزوں سے میرے محبوب کا چہرہ اس سے بہتا کاریو شاہ کا ہونے دکھا بہتا ہوں شائد روزن کبھی کبھی وزرشن کبھی سہرا بناتا ہوں ایک ایک لفظ جو انیشا جہاں بہت شروع واسم میں رسپان کیا ہے میرے احبابیں کہتے ہیں کہ میں میں تو ممکن ہے ہاں ہاں میرے احبابیں کہتے ہیں کہ میں ہوں تو ممکن ہے میں ہوں تو ممکن ہے جہاں رستا نہیں ہوتا وہاں جہاں رستا نہیں ہوتا وہاں رستا ہوں نہ چاہی ممکن ہے ممکن ہے چاہاں رستا نہیں ہوتا ممکن ہے ممکن ہوتا ہوتا ہے ممکن ہے شاہد 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 میرے دستِ حُنر میں کوویان آپ لکھی ہیں تُجوہ دلوکن ہے تحار میرے دستِ حُنر میں کوویاں رکھی ہے خودلت لے میں راجب کی طرح لکھ میں مفید دنیا میرے دستے ہمار میں خودلیاں رکھی ہے خودلت لے میں راجب کی طرح بترے کو بھی زمین کو آسمان کرنے کے فن سے میں بھی واقع کرنے کے فن سے زمین کو آسمان کرنے کے فن سے میں بھی واقع ہوں میں بھی واقع ہوں میں محمد بات کو بھی ایک حسید سا بناتا میں محمد بات کو بھی ایک حسید سا بناتا سب سے توت کر ملنا مری فتر میں شامل ہے میری طرح چامل ہے بناتا ہوں میں در رشتہ بہت جہرہا بہت جہرہا بہت جہرہا بناتا ہوں میں در رشتہ بہت جہرہا بہت جہرہا بہت جہرہا بہت جہرہا اس سے انگار نہیں کیا جا سکتا جب اس مشارے کا آباز ہوا بہت جہرہا بہت جہرہا بہت جہرہا مدود کیا زندانی صحبی اب میں جو رہے کہ ایک شہر سے بلا ہوتے پر گزارش کرتا ہوں محضو دین صاحب ویجیس طاقت تکانہ کو دور کردے اسے کے بارے تشکول کی رسم عدا کرے ویجیس طاقتہ کے رسم عدا کرے ہر وقت خیل خواہو دعاوں میں یاد رکھنا گل زندگی ہو باقی کسی مور پر ملیں گے سلام آلے کو رفتہ کرتا حضرت سلسل سلسل ایمان سوسی عالی جناب مسجد کنبر صاحب جمعہ شہرہ اٹھا حزیز بھائیو حزیز بھائیو دوستو اور گھائیں جنہیں ملے یہ بڑی خوشی کے بات ہے کہ آج ہنہاں پر شہرہ اکرام اپنے منفریت انداز میں کلام اس بسم میں پیش کیا اور حضرین کو اس کی بہرائیوں سے آبا کیا حضرین آپ سب جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے اردو اکاڈمی کی سردرمیاں کوبیٹ ٹینتین کی وپاہ سے سب کوئی گوہ رہی تھی مگر اب پھر سے وہ شروع ہو رہی ہیں محترین پروگراموں کے لیے ارزیاں مطلوب کی جاری ہیں اس کال کرنا ٹکار اردو اکاڈمی کی جانب سے دس سکیموں سکیمیں بنائی رہی ہیں ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں یہ ریاست کے حنزلے میں ان سکیموں کو صحیح استعمال کیا جائے جس سے اردو اکاڈمی کے مقاصد کو بندور انداز میں حاصل کیا جا سکے اور جس سے اردو زمان کی ترخی اردو زمان کی فروض اور اردو زمان کی صحافت پر خراب رہے عدوی اور صحافتی پروگراموں کی زیر نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیاسل اور ہمارے ملک کے ہر فرد جو اردو زمان سے محبت رکھتے ہیں وہ اردو زمان کی نکھاس کو لے کر بھائی چارگی کو فروض دے بھائی چارگی کو فروض دے جیسا کہ ہمارے ملک کے آئین کی تمہین میں دکھا گیا ہے بھائی چارگی کو فروض دے جس سے ہر فرد اصبت اور ملک کی اتحاد اور دیانت تاری بس میں اتنا کہتے ہوئے بھائی چارگی کو فروض دے جب ہم نے ہر دل عزیز عدی جناب سنیل بنور صاحب کو دعوت کی تو ہمارے ہمارا ہوسٹا افسائی کرتے ہوئے انہوں نے خوشی خوشی ہماری دعوت کو خبول کر لی آپ حکومت کرناٹک میں موجودہ تین محامات پر اور اپنی ڈیو کی سنبھالے ہوئے ہی پھر بھی اپنی خلیمتی وقت ہمیں دیکھ کر یہاں پر مول جلو افروض رہے اور اس مشاعرے کو کامیاب بنایا میں سنیل بنور صاحب کو درہانٹ کا اٹھاکڑ کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے اپنی دل کی افیر کہنائیوں سے شکریہ رہا کرتا ہوں شکریہ رہا جمعہ شہرہ اکرام کی آمد سے اس مشاعرہ کامیابی کا منظر بنا آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہم شہر اپنے اپنے ہی منفرک انداز میں اپنے کلام اس منج پر پیش کیا ہے اس مشاعرے کو کامیاب کا عزاز بنایا میں آپ سب کو کناٹکا اٹھاکڑ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ رہا کرتا ہوں ادھوی ہو یا صحابتی پروگرام اس کی شان تو سامین کا وحب وحب کرنا اور میڈیا کی پیش کش ہوتا ہے آج آپ سب یہاں حسن بھترشوار اکرام اور کٹناٹکا اٹھاکڑا اٹھاکڑمی کا حلس کا اپسا ایک ہی ہے میں آپ سب کو کٹناٹکا اٹھاکڑا اٹھاکڑمی اور میری جانب سے بہت بہت شکریہ رہا کرتا ہوں شکریہ جائب یہ جائب کٹناٹکا کا موسیقی